اس وقت میرے ساتھ پر انڈال میں لاہور جلسی میں ایم پی اے بوشرا بٹ سائبہ موجود ہے جو کی نون نیک پارٹی سے ہے ان سے ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے جلسی کے حوالے سے میں مجھے یہ بتائیں کہ جو پی ڈی ایم ہے کیا کمیاب ہو پائے گی بلکل جی آپ نے جیسے دیکھا کہ یہ ہمارا کتنے جلسے ہو گئے ہیں کامیابی چلی ہے اسی طرح آج جو لاہور ہے جو مسلمی نون کا گاڑھ ہے وہاں بھی انشاءاللہ کامیابی ہوئے گی کیونکہ جو ہمارا ووٹ کو عزتوں کا نعرہ ہے وہ ہر گھر گھر سے نکل رہا ہے ہر کسی کے دل سے نکل رہا ہے مہنگائی کی جیسی لہر آگئی ہے یہ فیلڈ گاورمنٹ ہے اس کی فیلڈ پالیسیز ہیں اور سب کو ٹرو ڈیموکرکسی کے لئے اکٹھا ہونا پڑے گا حکومت کو دیکھیں حکومت کے جتنی بھی ترجمان ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اپوزیشن پی جی ام اپنی سیاست کو بچانے نکلے ہیں نہ کہ حقوق عوام حقوق کی اوپر بات کریں نہ کہ عوام حقوق کی اوپر چاہتے ہیں کہ مسائل حال ہو صرف اپنی سیاست کو بچانے نکلے اس میں کتنے سچائی ہے آپ اس بیان کو مسترد کرتی ہو بلکل کرتے ہیں ہم نے ان کو دو سال دیئے پورے پرفارم کرنے کے لیے جب ہمیں تو تب ہی ایشوز تھے تھے ہمارے ریزالٹ سائتہ الیکشن کے پھر بھی ہم نے کہا نہیں ان کی حکومت چلنے دو شاید یہ پرفارم کریں ان کو پرفارمنس کے ثروہ ہم دیکھیں گے دو سال نعرے لگا لگا پوائنٹ آٹ کر کر چینی چوری یہ تو مافیاس کے سرکار ہے اور یہ جب کسی چیز سے باز نہیں آ رہی اور یہ کون کہتا ہے کہ اپوزیشن عوام کے ایشوز نہیں اٹھاتے چینی آٹا جو چیز ہے اس کے اوپر تو ہم نے آواز اٹھائی ہے بٹ اس حکومت کی کان کے اوپر جونی رنگتی اس لیے ہم نے یہ ڈیسائی ناظرین اس وقت میرے ساتھ جنونی کارکون موجود ہے بہت سارے لیکن یہ ایک مول سٹائل میں نظر آ رہا ہے ان سے ہم بات کریں گے کیوں نکلے ہیں آپ آج کیا تبدیلی چاہتے ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف آئے اپنی حکومت سمالے چور کو نیچے ہوتا رہے وہ تو نائل ہے وہ نائل ہے اس کو تو چتر مارنا چاہیے تھا نیازی نو نواز شریف نائل ہے وہ حکومت میں نہیں آ سکتا وہ وزیزم پر نہیں بن سکتا تھا بی بی مریم نواز انشاءاللہ وزیزم ساری جماعتیں یارہ جماعتیں مل کر حکومت کی گرانی کی بات کر دیتا حکومت کیسے کیسے گرا ہوگی حکومت کو آر یا پار کیسے یہ گر جائے گی خود داتا داتا قریب نواز کے ساتھ کے ان کے لیے وہاں پر دعا کریں گے امرار خان بیرا کرک ہو جائے گا اس کا اس نے بہت لوٹا ہے بہت اتنی عوام کو مروائے چنینی آر گرے بیوانے پارنہ میں بیتا پیسے حلم بردار گرے پاٹا کے سب دستار گرے مذہب گیٹی کے دار گرے بڑے سپسانار گرے اس مٹی کے پترار گرے ان سپ گرہ بار بار گرے انسام کے دارے دار گرے اس نام نیحان میں ماروس ہے یو چپیروں کاروں سے ایک اے الائی کاروں سے اس مٹی کے پتراروں سے کراچی سی آئیو سیاسی کارکن موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے سب سے پہلے تو اپنا نامت آئے میں جی میں آوش رحمان ہوں کراچی سے آئے کراچی سے اتنا نمبر سبر تیہ کر کے تبدیلی چاہتی ہو ہماری ڈیمانڈ ہیں کہ جو عوام کا ووٹ چوری ہوا ہے وہ واپس ہوں اور دوسرا مہنگائی پہ کابو پایا جائے جو کہ غریبوں اور عام عوام کی زندگیوں کو عجیران بنایا ہے حکومت گرنے جا رہی ہے کیا پریشر پڑی گی حکومت پہ یہ عوام کا جو سمندر ہے بلکل پریشر تو ڈیفنیٹلی پڑے گا اور اس طرح جی جیسے کی پی ڈی ایم کا اگنارہ ہے کہ ہم دو دن میں دس دن میں کبھی ایک ڈیڈ لائن دیتا ہے کبھی دوسرا لیکن ابھی تک حکومت کا کوئی تختہ الٹا نہیں ہوا اب کیا کہیں گے اس پر آپ پوزیشن کمیاب ہے پی ڈی ایم کمیاب ہے جی بلکل کمیاب ہے یہ ساری ایک پروسیجر کے تحت ہوگا پروسیجر ہے سٹیپ با سٹیپ ہر چیز ہوگی پہلے جلسے پہلے جلسے کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد نیکس لائے مل ڈسکس میں مجھے یہ بتائی کہ ابھی حکومت جو ہے ان کو ابھی تک کوئی پریشر نظر نہیں آرہا رکاوٹی تڑھی بہت ڈال رہے ہیں پی ڈی ایم کی جلسوں کے اوپر کمیابی سی جلسے نہ کرے لیکن آپ کیا کہیں گے اس پہ کہ یہ جو عوام کا جو ٹائٹا ہوا سمندر ہے یہ تبدیلی لائے گی یا صرف یہ لانگ مارچ کے تک محدود ہوگا انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور ضرور آئے گی ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے ریزلٹ بہت جلس سامنے آئے آئی دن کے پاس کچھ اسٹیفی جمع ہے کیا یہ جتنی بھی ایم پی ایم میں نے ممبرز ہے متفق ہے تیار ہے اسٹیفی دینے کے لیے بلکل تیار ہے ایک اتیس تاریخ جو دی ہے اس سے پہلے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ساری اپنے اسٹیفی جمع کرا دیں گے لیکن حکومت کہتی ہے کہ اسٹیفی دینے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا ہم پہ ہم زمنی الیکشن انتخابات کرا دیں گے تو کیا لائے اعمال ہوگا آپ کا جو اتحاد ہے پارٹیز ہے ان کا کیا لائے اعمال ہوگا یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں جب اسٹیفی آئیں گے تو آپ چینج دیکھیں گے اور اس کا رسائل تو اس وقت آپ کو واضح ہوگا تینکیو سو مچ فوریور ٹائم